صدیق اکبر امیر المؤمنین علیہ السلام ہے جیسے خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم برحق بلا فصل امیر المؤمنین علیہ السلام ہے جیسے امام برحق امیر المؤمنین علیہ السلام ہے اسی طرح صدیق اکبر امیر المؤمنین علیہ السلام ہے اور ابو بکر صدیق ہوئی نہیں سکتا ابو بکر صدیق ہوئی نہیں سکتا اس بات کا ہم اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں اسی طرح فاروق عاظم ایک اس بات کی جانب سے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلاة والسلام فاروق اعظم ہیں اور عمر فاروق ہوئی نہیں سکتا ان دو باتوں کا ہم انشاءاللہ اسٹیبلش کرتے ہیں یہ مولادی کہے گا ابو بکر کا کوئی لقب کے ساتھ یاد کرے گا اور عمر کو بھی اسی لقب کے ساتھ تو ہم پہلے اس چوری کا جواب دینا چاہتے ہیں کہ یہ ایک چوری ہے نہ ابو بکر صدیق اکبر ہے نہ عمر فاروق اعظم ہیں یہ القاب ہیں ہمارے سید المسلمین یعصوب الدین امیر المؤمنین علیہ الصلاة والسلام اللہ اذا فرمائے میرے محترم شاہدین و ناظرین مصباح السجاجہ في زوائد ابن اماجہ تعالیف الحافظ بوسیری بہت بڑے محدد سمور محقق ہیں جماعت و مریا کے بوسیری صاحب انہوں نے شرح لکا ہے زوائد میں کتاب لکا ہے زوائد ابن ماجم مصباح السجاجہ تعالیف البوسیری یہاں پہ چاپ سنة دوازار چار میں یہاں پہ ملاحظہ فرمائے صفحہ ایک سو انسٹر ابو بکر ابن امی شیبہ نے مسند میں ابی سلیمان الجوہنی وہ اب ابن زید ہیں ان کے طریق ابو سلیمان الجوہنی جو رجال بخاری مسلم کتبہ عربعہ میں سے ہیں اور بہت بڑے تابعی ہیں اور وہ مخذرم ہیں یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیاتے اقدس میں مسلمان ہوئے تھے لیکن ملاقات نہیں ہوئے تھے اور وہ کفے کے تھے اور وہ سب جنگوں میں امیر المؤمنین علیہ الصلاة والسلام کے انہوں نے ساتھ دیا ہے جمل میں آئیشہ کے خلاف سفین میں معاویہ کے خلاف اور اس کے علاوہ نحروان میں خوارش کے خلاف ساتھ دیا ہے لیکن یہ رجال بخاری مسلم انہوں نے بھی روایت کی ہے امیر المؤمنین علیہ الصلاة والسلام سے اسی حدیث کو روایت کیا ہے صرف آخر میں ہے اس میں یہ بھی ہے میں صدیق اکبر ہوں مجھ سے پہلے بھی کسی نے ادعا نہیں کیا ہے مگر یہ کو کذاب میرے بات بھی ادعا نہیں کرتا انہوں نے بھی روایت کیا ہے کس کی طریق سے ابی یحیہ کی طریق سے اپنے سنت کے ساتھ روایت کیا ہے محمد ابی یحیہ ابن عمر ابی اپنے مسند میں روایت کیا ہے اس میں یہ آخر میں یہ ہے کہ ایک شخص نے اس نے یہی ادعا کیا مسندف انہیں وہاں پہ لکھا ہے اپنے زمانے میں ایک شخص ہماری زمانے میں ایک شخص نے دیا کیا کہ میں بھی صدیق اکبر ہوں تو فوراں اس کو کیا ہو گیا اس کو جنون لگیا اس کو جنون لگیا وہ پاگل ہو گیا اس نے کہا پاگل اللہ نے اس کو مفتزح کیا بیابرو کیا یہ کتاب ہے شرح سنن ابن ماجہ تعلیف الشیخ ابو الحسن الحنفی السندی یہ سندھ کے ظاہران ٹھٹا کہتے ہیں دو تین صدی پہلے گزرائے ابو حسن السندی کتب پر ان کے بہت اچھے اچھے حواشی ہیں بہت حدث بہت بڑے عالمدین گزرائیں یہ انہوں نے شرح لکھا ہے کس کا کتاب ہے سنن ابن ماجہ قزبنی جو سے اول چاپ دار الجائل بیرو یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر ستہون میں اسی حدیث کو انہوں نے نقل کیا ہے یہ مطن ہے ابن ماجہ کی شرح اگلے صفحے پہ ابو الحسن سندی فرماتے ہیں امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرما انا صدیق اکبر انا میں ہی صدیق اکبر ہوں واضح روشن ابو الحسن سندی کہ یہ جملہ امیر المؤمنین علیہ السلام کا اشارہ ابو باکر کی طرف ہے یہ کنایا مار رہا ہے ابو باکر کو کہ تم ادعا کرتے ہیں کہ ابو باکر صدیق نہیں صدیق اکبر تم میں ہوں اور اس بات سے استدلال کرتے ہیں اس بات سے ادعا کرتے ہیں کہ وہ ابو باکر سے پہلے اسبق و ایماناں ہے ابو باکر کہاں ابو باکر تو بتوں کو سیجل کرتے تھے نماز پڑھتے تھے چار رکھت پانچ رکھت بیس بیس رکھت سبتوں کے لیے اوہ زمانے کی بات رسول باکر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل صاد کون نماز پڑھتے تھے امیر المؤمنین علیہ السلام وفی الاصابتی الاصابة فی تمیز الصحابات تعریف حافظ ابن حجر الاسقلانی صاحب الفتح الباری اصابة میں فی ترجمتی علیہ السلام امیر المؤمنین علیہ السلام کل زندگی نامی مینونه لکایه هو اول الناس اسلاما فی قول الكثیر من اہل العلم قول الكثیر من اہل العلم حافظ ابن حجر اعتراف کیا ہے کسیر محققین اور علماء کنت نزدیک اول الناس اسلاما اول الناس ابو بکر نیے کونے والسید المسلمین اخو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللذی هو منہ بمزلتی حارون من موسیٰ امیر المؤمنین علیہ السلام فازے وانا بات امیر المؤمنین علیہ السلام تو ہم یہاں پہ اس جملے میں کنایتاں کس کی بات کر رہے ہیں ابو بکر کی بات کر رہے ہیں مصنف ابن عبی شیبہ مصنف ابن عبی شیبہ دسوان مجلد اس میں چاپ الفاروق الحدیثہ سنہ دو آزار آٹھ میں چپیئے مدینہ و منورہ میں بحل کے قاہرہ میں چپیئے مصر میں صفحہ نمبر چار سو تریاسی حدیث نمبر بتیس سار چیس سو ستا سٹھ زید بن وحب جو وہی ہے سلیمان جوہنی ہے قال سمعتو علیہ السلام علی المنبر وہو یقول میں نے سنا پہنکانوں سے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام ممبر پہ تشریف فرماتے اور وہ فرما رہے تھے اس طرح خطاب کر رہے تھے انا عبداللہ و اخو رسولی صلی اللہ علیہم و آلہم میں عبداللہ اور میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نفس نفیس ان کا بھائی اچھا لم یقل ہا احد قبلی مجھ سے پہلے کسی نے ادعا نہیں کیا ہے اور میرے بعد بھی ادعا نہیں کرے گا اس بات کو مگر یہ کذاب مفتر ہو پھر صفحہ نمبر چھار سو پچاسی میں انہوں نے عباد ابن عبداللہ سے یہی حدیث نقل کیا ہے انا عبداللہ و اخو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہم و انا صدیق الاخرار اچھی بات وہی جو سنن ابن ماجک پہنکانوں سے میرے عزیزوں آپ کا زیادہ وغنان ہو اس کو بہت ساری کتب میں روایت کیا ہے اس حدیث کو سننے کبران نسائی میں سننے کبران نسائی جو سابے چاپ الرسالہ یہاں پہ صفحہ نمبر چار سو نو حدیث نمبر آٹھ ہزار تین سو اٹھتیس میں وہی حدیث و انا صدیق الاخرار عباد ابن عبداللہ کی قریف اچھی بات اور ابن ابی عاصم نے اپنے کتاب ال آحاد والمثانی میں روایت کیا ہے صفحہ نمبر ایک سو اٹھالیس میں عباد ابن عبداللہ سے حدیث نمبر ایک سو اٹھتر و انا صدیق الاخبر وہی حدیث جو سننے رہے میں جمع ہے ایک سو چیاسی پھر انہوں نے روایت کیا ہے معاذہ العدویہ سے معاذہ العدویہ سے کہ انہوں نے بھی امیر المعنین علیہ السلام کو میں نے سنا کہ وہ منبر پر اس طرح کہہ رہتے ہیں انا صدیق الاخبر میں صدیق اکبر ہوں آمنت قبل ان یؤمن ابو بکر و اسلامت قبل ان یسلم میں ایمان لایا اس سے پہلے کہ ابو بکر ایمان لاتا اور میں مسلمان ہوا اس سے پہلے کہ ابو بکر مسلمان ہوتا پھر دوسری سنت کے ساتھ معاذہ العدویہ سے روایت دی اللہ حضر فرمائے کہ یہ کتاب ہے السنہ لبن ابی عاصم تحقیق الشیخ باسم فیصل الجوابرہ جزء الاول چاپدار السمیعی سنہ انیس و اٹھانوے میں چپی یہ کتاب یہاں پہ صفحہ نمبر آتھ سو اٹھاسی میں حدیث نمبر ایک ہزار تین سو انسٹ سمیعت علیان علیہ السلام یقول عباد بن عبداللہ وئی حدیث وانا صدیق الاکبار یہ کتاب ہے المستدرک وعلى الصحیحین للحافظ النیسابوری چاپدار التأثیل المجلد الخامس چپیئے سنہ دو ہزار چودہ میں یہاں پہ ملاحظت پر مئی صفحہ نمبر تین سو چین عباد بن عبداللہ لعسدی روایت فرماتا ہے امیر المؤمنین علیہ السلام سے اللہ و اخو رسولی صلی اللہ علیہم و آلہم و انا صدیق الاکبار اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد حاکم نیشابوری فرماتا ہے صحیحون على شرط الشیخین ولم يخرجا یہ حدیث صحیح بشرط الشیخین بشرط بخاری و مسلم اس کی دلیل کیا ہے دلیل یہ اتحاف المحرہ اتحاف المحرہ بالفوائد المبتکرہ من اطراف العشرة تعلیف حافظ ابن عجار اسخلان جلد نمبر گیارہ چپا ہے یہ کتاب مدینہ منورہ میں ملاحظہ فرمائیں یہاں پر صفحہ نمبر پانچ سو چالیس حدیث نمبر چودہ ہزار چار سو بیالیس یہاں پہ روایت ہے کہ حدیث یہ ہے انا عبداللہ و اخو رسولی و انا صدیق الاکبار الحدیث حاکم نے حاکم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے حاکم نے اس حدیث کو روایت کیا اور اس حدیث کو روایت کرنے کے بعد حاکم نے کہا ہے صحیحون على شرط حمد اس کے علاوہ زہبی کے جا نسخہ ہے مختصر و استدراک الحافظ زہبی على مستدرک عبداللہ الحاکم ہواشی کس کہیں زہبی کے جو مستدرک حاکم پہ اس نے ہواشی لکھیں دار العاصمہ میں یہ کتاب سنہ چودہ سو گیارہ میں چپی ہے یہاں پر حدیث نمبر پانچ سو پینٹیس انا صدیق الاکبر قال الحاکم على شرط البخاری و مستدرک اس کے نزدیک بھی زہبی کے نزدیک بھی جو نسخت تھا مستدرک کا اس میں بھی یہ شہادت موجود ہے حاکم کا یہ حدیث صحیح ہے بشارت الشرح لیکن لازمی بات ہے کہ اس حدیث میں کیا ہے اس حدیث میں ٹھوکر کس کو لگایا گیا ٹھوکر لگایا گیا ہے ابوباکر کو ابوباکر کو اس میں نفع کیا گیا ہے کہ اس وقت الناس اسلامان نہیں ہے اول الناس اسلامان نہیں ہے اس کے علاوہ صدیق اکبر میں ہوں اتنے بڑے محدثین نے نقل کیا ہے ابن ابی شیبہ الکوفی استاد بخاری استاد مسلم ابن ماجہ القزوینی انہوں نے نقل کیا اپنے کتاب میں حافظ ابن حجر اسقلانی سبحان اللہ کیا رتبہ ہے حافظ ابن حجر اسقلانی کہ تحقیق میں حافظ مزی نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے ایک کتاب میں توحفت العشراف میں حافظ مزی نے بھی روایت کیا یہ یہاں پہ صادق ہے ولائزہ فرمائی یہ کتاب سنن ابن ماجہ قزوینی یہ تحقیق کس نے کیا اس کتاب کی محمد فعاد عبدالباقی نے اس کے نزدیک بھی یہ ہے میرے عزیزو یہ صفحہ کونسا ہے بھائی صفحہ نمبر 11 حدیث نمبر 120 وہ اس حدیث کو نقل کرتا ہے رواہ الحاکم فی المصدق عن المنحال وقال سعیون على شرط الشیخین حافظ نبی روایت کی اس کو اور فرمایا ہے حافظ نبی یہ سعیئے على شرط الشیخین